قائد نون لیگ نواز شریف کا کہنا ہے کہ دو ہزار تیرہ میں حکومت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی سے ملنے بنی گالا گئے پینتیس پنکچر سے باہر نکلنے اور مل کر کام کرنے کی پیشکش کی اس کے باوجود پیٹ پر چھوڑا گھوپا گیا گھر نے شروع کر دیئے گئے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر تو بنی گالا کی پندرہ دن میں سڑک بھی بنوا دی تھی دو ہزار تیرہ میں آ کر سب سے پہلے حکومت سنبھالنے کے بعد نواز شریف کہاں جاتا ہے نواز شریف جاتا ہے بنی گالا کس کو ملنے کے لیے عمران خان کو عمران خان صاحب الیکشن تو اللہ کے فضل کرن سے ہم جیت گئے ہیں اور آپ آپوزیشن لیڈر ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالے یہ پینتیس پنکچر والی بات درست نہیں ہے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو میں اپنا ان سے کہاں انہوں نے کہا جی اچھا جی بلکل ہم کریں گے ہم تیار ہیں اور اٹھنے لگے تو مجھے انہوں نے کہا جناب ہماری یہ بنی گالا کی سڑک بنا دیا وہ میں نے پندرہ دن میں بنی گالا کی سڑک بنا دی کے بعد مجھے نہیں پتہ لگا کہ کیا ہوا لندن چلے گئے محترم عمران خان صاحب جانتی پرویزلائی صاحب بیچ پہنچ گئے مولانا تاہر القادری صاحب بھی پہنچ گئے جنرل زہیر الاسلام صاحب بھی پہنچ گئے اور پھر وہاں پر انہوں نے بیٹھ کے تو وہ جال بنا سادش کا اور اس کے بعد پر آکے دھرنوں کو شروع کر دیا پاکستان کہاں سے ان کو اشارہ ملا کیا ملا کیا ملا کیا ہوا بتاؤ تو یار ہمیں پہلے کم از کم بتا تو دو ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ساتھ اختلاف ہے ہم دھرنے شروع کرنے لگے ہیں میں ادھر آئے ہوں تو یہ آپ میرے کمر میں خنجر گھوم پرے ہیں کہ وہاں مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی بلکل ہم کریں گے تاؤن کریں گے اور یہاں آپ پہ جو ہے وہ اسلام آباد میں ڈی چوک کے اندر آپ اپنا ساتھ اختلاف شروع کر دیئے اور آپ نے وہ مارچ شروع کر دیا ہے